سلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم اپنے سیکرٹیر ایڈیوکیشن کورس کا آواز کرنے جا رہے ہیں جس میں آج ہم پہلا باہر پڑھیں گے جس کا نام ہے برسگیر میں مسلمانوں کی تعلیم برسگیر جیسے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان بھارت اور بنگلہ سے جب ایک ملک تھے تو اسے ہم اس کو برسگیر کہاتے تھے اس کے بعد جب یہ تقسیم ہو گیا تو یہ مقلب والک وجود میں آگے تو اس میں برسگیر میں تعلیم کا کیا نظام تھا خاص پر مسلمانوں کے لحاظ سے وہ ہم پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ مسلمانوں کی تعلیم کا آغاز کیسے ہوا اسلام کے لحاظ سے پسے منظر کیا ہے ہم جانتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر گھر جا تو انہیں بنیادی علم یا اشیاء کی استعمال علم سکھا دیا جاتا اس کے بعد ان کو ہدایت پہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے وحی کا آغاز کیا پیغمبر پر وحی نازل ہوتی تھی اور وہ وحی پیر آگے پیغمبر آگلے اپنی جو آریایت ہی اپنی جو لوگ کے ان تک منتقل کرتے تھے اور جو یہ جیسے سے انسانوں کی دارت بڑھتی گئی دنیا میں عبادی بڑھتی گئی تو یہ علم روایات سینہ و سینہ گلین صدق منتقل ہوتے گئے جب حضور صلی اللہ علم اس دنیا میں تشریف آئے تو ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے پہلی بھئی کا آغاز علم یا پڑھنے کے حکم سے ہوتا تھا تو اسے ہم علم کی امیرکہ میں اندازہ ہوتا ہے اسے حکم کی تعبیل کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سواب پر حضرت ارکم رضی اللہ نت کر ایک تعلیم ادارے کا آغاز کیا جسے در ارکم کہتے ہیں وہاں صحابہ اکرام چھپ کر تعلیم حاصل کرتے تھے انہیں قرآن پاک کی تعلیم سوائے دیتی یا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زبانی یاد کرواتے تھے اور کچھ صحابہ اکرام رہی سیتے ان کو لکھ لیتے تھے کیونکہ اس وقت قریش مکہ تھے وہ مسلمانوں کے مخالق تھے اس لئے وہ چھپ کر تعلیم آسکت اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ حجت کر کے آئے تو وہاں اپنے مجزی نبی میں ایک چبوتہ تعمیر کیا جس کم صفحہ کرتے ہیں اس صفحے پر جب صحابہ اکرام تھے وہ آتے تھے ان کو تعلیم دین کی تعلیم اور اسلام کی تاریخ پڑھائی جاتی تھی یہی لوگ جب یہی صحابہ اکرام جب تعلیم آسکت کرنے کے بعد اپنے علاقوں کو لوٹ جاتے تھے وہاں اپنے دوسرے لوگوں کو یہ تبلیغ کے ذریعے ان کو یہ علم سکھاتے تھے یہ جو صفحہ کا ادارہ تھا یہ بقاعدہ تعلیم ادارہ تھا یہ بقاعدہ مدرسے کے ایسے رکھتا ہے یہاں طلبہ کے لیے رہائش کا انتظام موجود تھا یہ ایک اقامتی مدرسہ تھا اور جہاں کے لوگ جو فارق ہوتا تھے جو باب پڑھ کے فارق ہوتا تھے کار ہی کہا جاتا تھا جو پھر اپنے علاقوں میں پھیل کا وہاں تبلیغ کا اقام کرتے تھے اس طرح مدینہ سے بھی تکرمتین مل کے فاسے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اور ادارہ قائم کیا جو مسجد کمہ میں تھی وہاں کبہ میں تھا وہاں مدرسہ قائم کیا وہاں بھی اسلام و دین کی تعلیم سکھا جاتی تھی پھر اس طرح تیس سال میں ارسلی علیہ وسلم نے تعلیم پر اتنا انقلاب برپڑھ کر دیا کہ کونے کونے میں تعلیم ادارے یا مدرسہ قائم بننا شروع گئے جب صحابہ اقرام رضی اللہ کا دور آیا تھا حضرت امی فاروق رضی اللہ نے سب سے پہلی بار تعلیم بقائر کی بیدا کرنے کے لیے علماء اور سازہ اقرام کی تنقہائے مقرر کی جو بیت علماء سے مہوریا کی جاتی تھی اس طرح پھر خلیفہ حرون رشیر جب آیا تو انہوں نے پھر تعلیم کو او زیادہ عام کرنے کے لیے کوشش کی اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک زبادست محمد چلائی کہ ہر مجلز میں وہ ایک مدرسہ قائم کیا اور اقدار مقتب اور مدرسہ علیہ دا مارنے کے بعد میں ان کو علیہ دا کر دیا گیا پھر سرجوک کی دور آیا تو اس میں تعلیم پر او زیادہ کام کیا گیا اس میں مدرسہ جو مارتے تھی وہ مجلز سے الگ کر دی گئی اسی دور میں سب سے اہم جو ایک ادارہ بناتے سے مزامیاں بغداد کے نام سے جانتے ہیں وہ بغداد میں قائم ہوا تھا اس میں کیا تھا اس میں اپرانی لاتینی فارسی سنسکرٹ اور یونانی زبانوں کی تعلیم دی جاتی تھی اس کے علاوہ روز مرہ کے ایک امور کو مٹانے کے لیے کچھ اسکائیت ہے گھوڑ سواری تیر اندازی شمچے زنی وغیرہ بھی کروائی جاتی اور یہ امام زالی جو تھے اس نظام کے یا اس نظام بغداد کے انہوں نے یہاں تعلیم بھی حاصل کرتی یہاں سے صدر بھی مقرر ہوئے تھے اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں ہلکا ہلکا جاتے ہیں اسی زمانے میں جب مسلمان تھے جب عالم یا کوئی عالم شخص یا فاغش شخص کوئی علماء جب تشریف راتے کی شہر میں آتے تھے تو وہ ایک اونچی جگہ پر بیٹھ جاتے تھے یا کسی مجزید پر یا اونچی سٹون پر بیٹھ جاتے تھے وہاں شگید ان کے گھر جمع ہو جاتے تھے اور وہ اس طرح اپنے فن کا مسائل اپنے فن بیان کرتا تھا یا اپنے علم یا اپنی تبلیغ کرتا تھا اور لوگ اس کو سنتے تھے اس کو ہم ہلکا کہتے ہیں مکتب کیا ہے مکتب ہم جانتے ہیں کہ عربی زمان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے میز یا لکھنے کی جالا کے مکتب کا لفظ عموماً ایسے اداروں کے لئے استعمال کیا تھا ایسی تعلیم ادارے کے استعمال کیا تھا یہاں طالب علموں کو لکھنے کا فن سکھا جاتا تھا اور یہ جو مکاتب تھے یا مکتب تھے یہ گھر یا مجزید میں قائم کیے جاتے تھے اور یہاں کے جو اسازہ ہوتے ہیں یہاں جو پڑھانے ورات اس کو ہم مولم کہتے تھے پھر دوسرے ہم دیکھتے ہیں مدارس مدارس مکتب سے ایک قدم آگئے جاتے تھے مدارس جیسے ہم جانتے ہیں مدرسے کی جمعہ ہے جس کے معنی ہے کہ سبق کے یعنی درس یا سبق پڑھنے کے جاتے مدارس ہم ایسے اداروں کو کہتے تھے جن کی ضرورت مکتب کی تعلیم کے بعد پیش آتے تھے مکتب سے پہلے پڑھا تھا کہ مکتب کیا تھا جہاں سے بچوں کو لکھنے کا فن سکھا جاتا تھا لیکن مدارس اس سے ایک قدم آگئے تھے یہاں سکھنے کے بعد ان کو تعلیم بھی دی جاتے تھے ان کو پڑھا جاتا جیسے فلسفہ ہے سائنس ہے یا مکلی زبانی سکھا جاتی تھیں حضورت کے جو روزمرہ کے معاملات تھے وہ سکھا جاتے تھے اس کے بعد مدارس کے بعد تیسرے ہمارے لاتا ہے جامعات جامعہ جس ہم عام زبان میں یونیورسٹری کہتے ہیں وہ بنائی گئی اب مدارس میں تعلیم آسل گئے باعتمار کو پردر یا آلہ تعلیم کے لئے انہوں نے مزید ایک ستارے میں جانا پڑھتا تھا اس کے لئے جامعہ پر قائم کی گئی جس میں سب سے جو قدیم ہے سب سے پہلے جو بنی تھی وہ مصبصر بلہ تھے انہوں نے بارہ سوٹ تیتیس میں ایک درسلہ اب نائزی سے جامعہ مستنصریہ کہا جاتے ہیں اس میں مکلی شعبے کھولے تھے جہاں بچوں کو دورزمرہ کام کے لئے سپائیاں کاغذ استعمال کی چیزیں دیا تھیں چٹائی ہیں کاغذ دواہت و قلم کے علاوہ چراغ کے لئے جدون کا تیل بھی ہوئے تھا جو بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے یہ ادارہ ایسا دنیا رہائش اور فراغ کا انتظام بھی موجود تھا اس کے بعد جو دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹری جس کو ہم جانتے ہیں وہ کاغرہ میں قائم ہوئی تھی اسے جامعہ آزر کاغرہ کہتے ہیں کاغرہ میسن میں قائم ہوئی تھی یہ دنیا کی قدیم تین یونیورسٹری ہے اور یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لئے لوگ بائیس بنتے تھے پھر جب سات سو بارہ میں محمد بن قاسم کے ہاں آئے سنگھ کا پتہ کیا تو انہیں نے بھی اس میں کافی کام کیا اس کی علم کے شارت کے لئے پھر انہوں نے بقاعدہ درس گائیں بنانا شروع کر دی اور جس سے تعلیم عام ہوتی گئی یہ ہے مسلمانوں کی تعلیم کا تھوڑا سا تاروخ کے برسگیر میں مسلمان کی تعلیم کا آغاز کیسے ہوا تھا